ملک میں مہنگائی کی شرح میں بتدریچ کمی آنا شروع ہو گئی ہے ادارہ شماریات کی جانب سے ریپورٹ جاری کی گئی ہے ہفتہ بار مہنگائی کی بیس فیصد شرح سے کم ہو کر سولہ فیصد تک آ گئی ہے ادارہ شماریات کی یہ ریپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ گلشتہ ایک ہفتے میں تیرہ اشیاء ضروریہ سستی جبکہ نو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انڈے چھ روپے سستے فی درجن نرخ چھانوے روپے پڑا گیا ہے چکن دس روپے سستہ فی کلو قیمت ایک سو ترے سٹھ روپے ہو گئی ہے ٹیماتر تین روپے کلو سستہ قیمت تین تالیس روپے پڑا گئی ہے جبکہ چینی آلو گڑ لحسن دالچانہ مسور اور آٹا بھی سستہ ہوا ہے ایک ہفتے میں الپی جی دالماش اور موم کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی ہے پیاس کے نرخ ساڑھے دس روپے سے بڑھ کر قیمت چھاس سٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے چاول گھی سرسوں کا تیل دہی گوشت کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گدشتہ ہفتے بڑھ سمیت انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا ریپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے اپ ڈیٹ ساب تک پہنچا رہے ہیں آپ کو یہ بتائیں کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں بدہ دریج کمی آنا شروع ہو گئی ہے ہفتہ وار مہنگائی کی بیس فیصد شرح سے کم ہو کر سولہ فیصد تک آ گئی ہے گدشتہ ایک ہفتے میں تیرہ اشیاء ضروریہ سستی جبکہ نو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے انڈے چھے روپے سستے فی درجن نرخ چانوے روپے پر آ گیا ہے چکن دس روپے سستہ فی کلو قیمت ایک سو ترے سٹھ روپے ہو گئی ہے ٹرماتر تین روپے فی کلو سستہ قیمت تین تالیس روپے پر آ گئی ہے چینی آلو گر لیسن دالچانہ مسور اور آٹھا بھی سستہ ہوا ہے ایک ہفتے میں الپی جی دال ماش اور موم کی قیمتوں میں بھی معمولی کمی دیکھی گئی ہے پیاس کے نرخ ساڑھے دس روپے بڑھ کر قیمت شاہ سٹھ روپے فی کلو ہو گئی ہے چاول گھی سرسوں کا تیل دہی گوشت کی قیمتوں میں معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گدشتہ ہفتے بریٹ سمیت انتیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں استحکام رہا ہے ریپورٹ سامنے آئی ہے ادارہ شماریات کی اور اس ریپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ملک میں مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آنا شروع ہو گئی ہے ہفتہ وار مہنگائی کی بیس فیصد شرح سے کم ہو کر سولہ فیصد تک آ گئی ہے گدشتہ ایک ہفتے میں تیرہ اشیاء ضروریہ سستی جبکہ نو کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے